السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا نام محمد حمائیو کرناٹک سے ہوں شیخ میرا ایک مسئلہ تھا اکثر میں نے علماء سے سنا ہے جو صبح شام کے اذکار ہیں صبح تو الحمدللہ وہ اپنی جگہ بہتر ہیں فرض نماز کے بعد فجر کی جو شام کے اذکار کا مسئلہ ہے اس میں تھوڑا رہنمائی کریں یا مغرب کے بعد پڑے ہیں یا اثر کی فرض نماز کے بعد پڑے ہیں اس کی ذرا رہنمائی کریں کیونکہ اکثر علماء بولتے ہیں مغرب سے پہلے پڑے تو مغرب سے پہلے کا جو مسئلہ ہے اثر کی نماز جو فرض ادا کرتے ہیں ہم ان اذکار کے ساتھ کیا اسی کو بھی شامل کر سکتے ہیں اس کی رہنمائی کریں جزاک اللہ خیر یہ کرناٹک سے ہمارے بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ شام کے جو اذکار ہیں وہ اثر بعد پڑھے جائیں یا اکہ پڑھے جائیں مغرب بعد پڑھے جائیں اس کا صحیح وقت کیا ہے تو دیکھیں شام کے جو اذکار ہیں اس کے تین اوقات ہو سکتے ہیں یعنی تین ٹائم ہو سکتا ہے اس کا سب سے افضل جو وقت ہے وہ نماز اثر کے بعد سے لے کے غروب شمس تک ہے اور دوسرا جو وقت ہے وہ اس سے بہتر نہیں ہے لیکن مفضول وقت ہے وہ غروب شمس کے بعد سے لے کر آدھی رات تک ہے اور تیسرا ایک وقت ہے وہ سمجھئے کہ حقیقت میں وقت تو نہیں ہے لیکن یہ قضا کی جو شکل ہوتی ہے کہ اگر آدھی رات تک بھی نہ پڑھ سکے تو شام کا وقت تو نہیں ہے لیکن صبح سے پہلے اگر وہ پڑھ لے تو اس کی بھی علمانِ گنجائشتی ہے تو یہ تین وقت ہے اس میں سب سے افضل جو وقت ہے وہ اثر کے بعد سے لے کر غروب شمس تک ہے یعنی سورة ڈوبنے تک ہے اس کے لئے قرآن کی آیت اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے چنانچہ قرآن کی آیت ہے سورہ قاف سورہ پچاس اور آیت نمبر انتالیس تھوٹی نائن اس میں اللہ فرماتا ہے فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّهِ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوءِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی صبح حکم دیا سورج طلو ہونے سے پہلے اور شام کو حکم دیا سورج غروب ہونے سے پہلے تو یہ قرآن کی آیت سے سورہ قاف کی اس آیت سے استدلال کیا ہے اہلِ علم نے کہ شام کا جو افضل وقت ہے وہ اثر باس سے لے کر سورج غروب ہونے کی بیچ کا جو وقت ہے یہ اور اس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے بھی استلال کیا گیا ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی اسی سور قاف کی آیت کا جو مفہوم تھا نا وقت کے سسلے میں وہی مفہوم یہاں بھی دیکھ رہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسی قوم کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کروں صبح نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک ذکر کروں تو یہ میرے نزدیک بہتر ہے من ان اعتی کا اربع اتمی مولد اسماعیل کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے چار لوگوں کو میں آزاد کروں وَلَا أَنْ أَقْعُدَ اب آگے دیکھئے اثر کے بعد والا ٹائم وَلَا أَنْ أَقْعُدَ مَا قَوْمٍ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی قوم کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کروں اثر کی نماز کی بعد سے لے کر غروب شمس تک تو یہ میرے نظر میں بہتر ہے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل کام یہ ہے کہ اثر سے لے کر مغرب یعنی اثر سے لے کر غروب شمس کی بیچ کا جو وقت ہے اس میں میں ذکر کروں تو آیت اور اس حدیث سے استلال کرتے ہوئے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ سب سے بہتر جو وقت ہے صبح و شام کے اذکار کا تو شام کا جو سب سے بہتر وقت ہے وہ اثر بات سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہے تو آپ نے جو پوچھا ہے اس وقت کے سسلے میں تو میرے بھائی یہی وقت سب سے افضل ہے اگر آپ ذکر و اذکار کرنا چاہیں شام کا تو شام کا یہ سب سے افضل وقت ہے اور ساتھ میں صبح کیا بھی ہم بتا دیتے ہیں صبح کے لئے جو سب سے بہتر وقت ہے جیسا کہ یہ آیت آپ کے سامنے رکھی گئی اور حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی تو اس روشنی میں نماز فجر کے بات سے لے کر طلوع شمس تک یہ سب سے بہتر وقت ہے تو صبح و شام کیا اذکار کرنا ہے تو سب سے بہتر وقت کیا ہے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے یہ وقت ہے صبح کا اور شام کا نماز اثر کے بعد اور سورج غروب ہونے سے پہلے اور ایک اہم بات آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ دو وقت ایسا ہے کہ جو یومیا ریپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیاتی ہے وہ یہی دونوں نماز ہے یعنی فجر کی نماز اور اثر کی نماز یعنی فجر کی نماز کے بعد جو ہے پوری ریپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے کہ بندے نے رات میں کیا کیا ہے اور اسی طرح سے اثر کی نماز کے بعد ریپورٹ اللہ کے بعد جاتی ہے کہ بندے نے دن میں کیا کیا ہے تو یہ سب سے بہترین وقت ہے اسکار کے لئے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا